بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکاور ریجنل کی معذف ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر دو سو نوے مضاحدہ فرمائیں سبالات کسی ترتیب سے نہیں کیے گئے تھے درمیان میں کبھی کوئی بولتا تھا کبھی کوئی ایک دو جگہ خود انکل لیتوی نے احتجاج کیا مگر میں نے ان کی ایک نا چلنے دی بسلن انہوں نے جیب والی بات کی تردید کی تھی لیکن میں اپنے جھوٹ پر اڑ گیا اور ان کا سچ نہ چل سکا نتائج اور کیا سرائیاں تبصرے اور تجزیے کا سارا کام میں نے اخبار نویسوں پر چھوڑ دیا تھا میں امارس کا نام لیے بغیر اپنے سارے کارناموں کی روتات پبلک کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا اور میں اس میں کامیاب رہا تھا یہ دلاور انڈ کمپنی کے خلاف باز آبتہ اعلانیں جنگ تھا لیکن میں پھر بھی ان کا نام لینے سے گریز کر گیا تھا ویسے تو یہ بہت پہلے ایک پلی جنگ بن چکی تھی بگر اب تک پبلی کے سامنے ہم صرف مجرم اور مفرور ملتیم بنے ہوئے تھے یہ پبلی سیٹی کا زمانہ تھا اپنی ڈفلی آپ بجا کے لوگ لیڈر اور ہیرو بنتے تھے یہی میں نے بھی کیا تھا پبلی کے سامنے تصویر کا دوسرا رخ پیش کر دیا تھا پروپوگنڈا بڑی موثر چیز ہے جو رائے آما کو بہت جلد متاثر کرتا ہے اور اس میں ذرائع ابلاغ کا سارا لینا ہی پڑتا ہے ہمارے سارے ایوب پہلے ہی سب کے سامنے آ چکے تھے اب ضروری تھا کہ ہمارے محاسن بیس سب کے سامنے آئیں مورل سپورٹ ایک نفسیاتی فتح سے کم نہیں ہوتی اخباری نمائندے بڑی اجلت میں رخصت ہوئے ان کو یہ خبر آخری کاپی جانے سے پہلے بنانا تھی اور وہ سب تصاویر سیٹ کرنا تھی جو فوٹوگریفرز نے اپنے اپنے زاویے سے بنائی تھی اخباری نمائندوں کے جاتے چوکی دار دور تھا وہ آیا او جی میرے پیسے وہ بولا پیسے کس چیز کے پیسے میں نے کہا او جی میں انہوں میرا مطلب ہے انہوں نے آکھا سی اور جناب چاہے تھے میں بڑھا کے پیش کی تھی سی وہ اپنا مافی الزمیر بیان کرنے سے کاثر تھا اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے رائٹرز کے آتے میں اپنی اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے پریس کانفرنس کرنے کی اجازت دی کرسیاں لگائیں اور خدمت کی تو اس کا حق کے خدمت تو ملنا ہی چاہیے صافی برادری خمیشہ کی طرح کنگال دوسروں کی دعوت اڑانے والے کھایا پیا اور دوڑ گئے کیا بیسے پی جیسے کوتوال شہر کی موجودگی میں غریب چوکی دار کیا بولے گا اور بولے گا تو کوئی نہ کوئی بل بھی عدا کر دے گا ہر نیجی قسم کی پریس کانفرنس بلانے والوں کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کسی بہترین ہوتل میں بلائیں چاہ کھانے پینے کا بہترین انتظام ہو اور اسی بہانے ہی کچھ لوگ آ جائیں تو ان کو توفے تائف پیش کیے جائیں تاکہ وہ آپ کا نکتہ نظر لوگوں کے سامنے پیش کرنے پر آمادہ ہو جائیں مگر یہ تو خود صافی لوگ تھے چیل کے گونسلے میں ماسک کہاں پاکستان جیسے ملک میں سمگلر اور رشوت خوروں کے پاؤں تبانے والے اور ان کے جوتے اٹھانے والے بھی صحت مند بینک پیلس پر اکڑ کے چل سکتے ہیں لیکن صافی ہنوز اپنے سچ پر اڑتا ہے اور جوتیاں چٹکھاتا ہے ساری عمر کلم گزتا ہے دماغ کھپاتا ہے اور خون جلاتا ہے مگر اس سے اتنا بھی فرق نہیں پڑتا جتنا فولادی شیطیر میں دیمک سے اپنی حمد ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں میں نے چوکیدار کو دو سو روپے پیش کیے تو وہ خاموش ہو گیا غالباً اس نے مجھے ایس ایس پی صاحب کا ریڈر وغیرہ سمجھا ہوگا ابھی تو خود ایس ایس پی صاحب کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی پولیس کا ہی پیسہ تھا جو ہم نے لٹایا صافیوں کے جانے کے بعد میں نے سوچنا شروع کیا کہ اب کیا ہوگا انکل رید بھی بہت مطمئن کھڑے ہوئے تھے ہاں بھائی اب کیا ہوکا میں میرے لیے انہوں نے کہا انکل میں دل سے شرمینتا ہوں ایک مجبوری تھی جس کے تحت میں نے ایسا کیا میں نے کہا اور وہ مجبوری کیا تھی اس کے تحت تم نے پولیس سے یہ جیپ چھینی تھی انہوں نے تنزن کہا تمہارے پاس تو ہر غلط کام کا عذر ہی عذر ہے ضرورت حالات کا تقادہ یا مجبوری اس کے نام تم خود بدلتے ہو کیا آپ یقین کریں گے کہ ہم نے یہ جیپ دو ڈاکونسی چھینی تھی جو آپ کی پولیس کے سورماوں کی وردیاں تک اتار چکے تھے اور ان کا اصلہ بھی لے آئے تھے میں نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو انکل نے کہا میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں انکل میں نے کہا کیا یہ سچ نہیں ہے کہ لاور کی کوٹ لکپت جیل سے دو ڈاکون نکل بھاگے تھے پاتے خان اور گورا ڈاکون ان میں سے ایک کے لیے سزائے موت پر عمل درامت کا وقت آ گیا تھا اور دوسرے کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی میں نے کہا یہ تو اخبارات میں بھی آیا تھا پولیس نے ان کی گرفتاری کے لیے ناکہ بندی کر رکھی گیا وہ بولے اور متعدد مقامات پر چھاپے مارے ہیں آپ بلکل پولیس کے سرکاری ہینڈ اوٹ کی زبان بول رہے ہیں پرناہ کہ آج تک ناکہ بندی سے کوئی فائدہ ہوا ہے کئی چھاپے مارنے سے کوئی مجرم خاتھ آیا ہے انہیں تو چھاپا پڑھنے سے پہلے علم ہو جاتا ہے مگر وہ مطمئن بیٹھے رہتے ہیں پولیس صرف کاغذی ریپورٹ دیتی ہے وہ گاربن کہیں کھانا کھا کے کیلولا کر رہے تھے کہ ڈاکو آ پہنچے ڈاکو نے ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا میں آپ کو مینیوں بھی بتاتا ہوں نرگسی کوفتے بناوہ مرگ پراتھے حلوہ زائر ایسی مرگن خورا کھا کے تو نیندی آئے گی نہ پھر جنگل کی پرسکون تازہ ہوا جب وہ جاگے تو ڈاکو ان سے سب کچھ چھین چکے تھے چلتے چلتے ڈاکو ان کو ایک آور سیئر کی گاڑی میں ڈال گئے کون آور سیئر انکل نے حیرانی سے کہا میک میں انہار کا سنگرالی سے چاند میل کے فاصلے پر اس کا آفیس ہے اور وہ ہر روز اسی سڑک پر سے آتا چاہتا ہے میں نے کہا ہم سنگرالی سے واپس آ رہے تھے ہمیں وہ گاڑی نظر آئی جس میں آور سیئر بھی پڑھا ہوا تھا اور آپ کے دو تھانے دار بھی ایک انسپیکٹر اور دوسرا سب انسپیکٹر تمہیں ان کے عوضے کیسے معلوم ہوئے ان کے کاغذات سے ہم نے جامعہ تلاشی لی تھی میں نے کہا یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کون ہے ڈاکو ہمیں آگے آ کے ملے وہ پولیس کی جیپ میں فرار ہوئے تھے ہم خود جنگل میں چھپتے چھپاتے آ رہے تھے کہ ہم نے جیپ کو گنی جاڑیوں میں چھپا ہوا دیکھ لیا پولیس کی جیپ کو سڑک سے اتنا دور جنگل میں پا کے خمے تاجب ہوا ڈاکو وہاں کسی کا انتظار کر رہے تھے شاید اپنے ساتھیوں کا کہ ہم پہنچ گئے انہوں نے ریوالور نکال لیے اور شاید وہ ہمیں شوٹ بھی کر دیتے اگر ہم فوراں نیچے گر گئے اور رونے دھونے لگے کہ ہم تو دیاتی ہیں جو غلطی سے اتراغ ہیں انہوں نے ہماری جان بکشی کی غلطی کی خور مارے گئے کیا مطلب تم نے قتل کر دیا انہیں نہیں انگل میں نے انہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے زندہ گرفتار کیا تھا میں نے کہا ان میں اور ہم میں یہی ایک فرق تھا کہ وہ اس لے کی طاقت پر لڑتے تھے جب تک اسلا ان کی خاتمے تھا ہمارے لیے اپنی جان بچانا ضروری تھا اس کے بعد میں نے انہیں آڑے خاتھو لیا ایک ہی کلائی ٹوٹی اور بازو ٹوٹا دوسرے کی دو پس لیا ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے پوچھا تھا کہ یہ جیب کہاں سے ملی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ دوسری سٹوری ہے اب یہ سٹوری آپ کو معلوم ہے صبح شاید اخبارات میں بھی آ جائے دیکھئے آپ کی پولیس پارٹی کے جیالے کیا فرماتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی پڑے گا اور ظاہر ہے وہ ورسیر سے بھی اپنے بیان کی تائید خاصل کریں گے پھر وہ ڈھاکو کہاں گئے انکل ریدوی نے بے یقینی سے کہا وہ کہاں جا سکتے ہیں میں نے کہا ایم آر ایس کے تھانے میں ہیں جان سے کھوئی مر کے ہی نکل سکتا ہے چاہ مطلب ایم آر ایس کے تھانے سے مطلب یہ کہ ہماری تحویل میں ہیں کل پھر ایک ایسی چھوٹی سی پریس کانفرنس ہوگی جس میں ہم خود ڈھاکو کو پولیس کے حوالے کریں گے میں نے کہا اب تو اخبارات میں بھی ہمارے کارنامے ہی شائع ہوں گے ہم ہیرو بن کے دکھائیں گے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پریس تک ہماری رسائی ہے ہم سچی کھانیوں کے ساتھ جھوٹی کھانیاں بھی لگائیں گے جو پبلی کی نظر میں خمارا ایمیج بحال کرنے کے لیے ضروری ہیں ہم لوگوں کو باور کرائیں گے کہ مجرم خم نہیں شکاری ہیں اور انہوں نے ایک سازش کے تحت ہمیں مجرم بنایا ہے اس سازش میں پولیس ان کے ساتھ تھی چنانچہ وہ کسی حد تک کامجاب رہے بگر اب ہم مہاکائی کو بے نکاب کر رہے ہیں پریس کانفرنس بھی اسی لیے ضروری ہے کہ ٹاکو خود دقیقت بیان کر سکے اور بتا سکے کہ جب ان کی پولیس سے ملاقات ہوئی تو پولیس ناکاب بندی کر رہی تھی یا کہلولہ تم نے انہیں کہاں رکھا ہے انکل ردوی نے کہا بہت محفوظ مقام پر ان کا علاج بھی ہو رہا ہے میں نے کہا اب تک ان کی اڈیاں جوڑ کے پلاستر چڑھا دیا کیا ہوگا انہوں نے ہمیں بہت بڑی رشوت بھی پیش کی تھی یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں شوٹ کر دو یا خودکشی کرنے دو لیکن ہم نے صاف ہی نکار کر دیا اور انہیں سمجھا دیا کہ وہ قانون کے سزا یافتہ مجرم ہے اور انہیں عدالت کے احکامات کے مطابق سزا ملے گی یہ سب تو تم نے اچھا کیا انکل ردوی نے تشویش سے کہا لیکن ان کو اپنے پاس رکھ کے تم بہت بڑی خماکت کے مرتقب ہو رہے ہو وہ بہت خطرناک ڈاکو ہیں میں نے ارز کیا کہ ان کے فرار ہونے کا سوال ہی نہیں ہے اف بھئی وہ خود نہیں فرار ہوں گے ان کے ساتھی ہیں جو انہیں چھوڑا لے جائیں گے تم سمجھتے کیوں نہیں انکل ردوی نے خف کی سے کہا ان کے گروہ کا خر رکن ڈاکو ہے اور باہر ایک نہیں دو گروہ ہیں انہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ سردار لوگ کہاں ہیں میں نے کہا یہ خوش فہمی تم کو لے ٹوپے گی انکل ردوی کی برہمی بڑھنے لگی ابھی وقت ہے کہ انہیں پولیس کی حوالے کر دو پولیس انہیں رات و رات واپس جیل پہنچا دے گی کسی دوسری جیل میں منتقل کر دے گی پولیس ان کے گروہوں کا مقابلہ کر سکتی ہے اور ان میں اتنی ہمت نہیں کہ عملہ کر کے انہیں چھوڑا لے جائیں تو وہ کوٹ لکپت جیل سے بھی تو نکلے تھے وہ کبھی نہ نکل پاتے اگر ان کی مدد اندر سے نہ کی جاتی انکل ردوی نے کہا جیل کی عملے کو مجبور کر دیا گیا تھا رشوت لینے پر میں نے تن سے کہا نہیں باہر ان کے گروہوں نے جیل کے تین ملازموں کو آغوا کیا اور ان کے خاندانوں سمیت کسی نامعلوم مقام پر لے گئے انکل ردوی نے کہا کچھ اور لوگوں کو بھی ایسی ہی دمکی دی گئی تھی کہ پاتے خان کو پھانسی ہوئی تو ان سب کے بیوی بچوں کی خیر نہیں دمکی کے علاوہ رشوت بھی تھی کچھ لوگ مجبور ہو گئے ایسا تو ہر ڈاکو کا گروہ کر سکتا ہے کہ آپ ان کی دمکی میں آکے ڈاکووں کو چھوڑ جائیں گے نہیں ہم کانوں کے فیصلے پر عمل درامت کرائیں گے ان ڈاکووں کے بھی خاندان ہیں ہم ان کے تاکب میں ہیں اور شاید کل تک سب کو برامت کر لیں گے انہوں نے کہا میں تم کو وہ بات بتا رہا ہوں جو صرف پولیس کے عالی حکام کو معلوم ہے بے وکوفی مت کرو اور ان کو ہمارے خوالے کر دو تاکہ ہم اعلان کر سکے اپنی کوششوں کی کامشابی کا میں نے کہا نہیں یہ اعلان کہ ڈاکو پکڑے جا چکے ہیں اگر ان کے ساتھ ہی جیل کے عملے کو اور ان کے متعلقین کو چھوڑ دیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ پاتے خان کی صدائے موت ملتوی کر دی جائے اور اسے خصوصی ریایت کے تیعت عمر قید دینے کی سفارش کی جائے کیا قانون میں اس کی گنجائش ہے بلکل نہیں جب صدر نے رحم کی اپیل مسترد کر دی تو پھانسی ہونا یقینی ہے انکلنے کا بگر ڈاکو اتنے بڑے قانون دا نہیں ہوتے وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ حکومت کی خاتمے ہیں بے شک حکومت قانون بتل سکتی ہے لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے کسی سرکاری افسریاں وزیر کے حکم سے قانون نہیں تبدیل ہوتا اور حکومت کبھی قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتی عدالتی معاملات میں دخل اندازی کا کیا سوال سپریم کورٹ نے سزائے موت کا فیصلہ بحال کر رکھا تو صدر بھی خصوصی خالات ہی میں رحم کی درخواست قبول کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ موت کے فیصلے کو عمر قید میں بدل دے بگر ہمارے اعلان سے وہ چانسی میں آئیں گے ہم خود ان ڈاکوں سے اپنے ساتھیوں کے نام اپیل کرائیں گے یہ تو آپ کل بھی کر سکتے ہیں ہمیں نیک نامی کا ایک اور پوائنٹ تو سکور کرنے دے میں نے کہا ہم پریس کے ذریعے ایک اور دھماکہ کریں گے اور اگر رات کو ان کے ساتھی عملہ کر کے تمہیں بھی مار گئے اور ان کو بھی چھوڑا کر لے گئے پھر کیا ہوگا انکل ریوی نے کہا یا انہوں نے دھماکے سے تم ہی کو اڑا دیا پھر انکل ان کے فریشتوں کو بھی خبر نہیں ہو سکتی ان کو خبر مل چکی ہوگی ان کے مخبر اور ساتھی ہر جگہ ہے خود پولیس میں ایسے لوگ ہیں جو ڈاکوں سے بتا لیتے ہیں صرف اس بات کا کہ وہ ڈاکوں کو پولیس کی سرگرمیوں سے با خبر رکھیں پولیس کی آئر اپریشن کا ان کو قبل از وقت کیسے علم ہو جاتا ہے پولیس مشرق میں کوئی کاروائی کرنے چاہتی ہے دونے خبر مل جاتی ہے کہ مغرب میں میدان صاف ہے وہ بولے لیکن انگل ابھی تو نہ پولیس کو معلوم ہے نہ کسی تیسرے شخص کو میرا مطلب ہے آپ کے سیوا میں نے کہا اور جہاں تم نے ان کو رکھا ہے آس پاس کے لوگوں نے تو دیکھا ہوگا پہلے میں نے نفی میں ساری لائیا پھر مجھے ایک دم اس ڈاکٹر کا خیال آ گیا جسے ہم نہیں جانتے تھے بگر اس نے ڈاکوں کو پہچان لیا تھا میں سوچ میں بڑھ گیا کیا سوچ رہے ہو اگر وہ نکل گئے تو تم دورے مجرم بنو گے تم پر الٹا الزام آئے گا کہ تم نے انہیں پناہ دی اور فرار ہونے کا موقع فرہم کیا ابھی اور اسی وقت ان کو پولیس کے حوالے کر دو اگر تم کو پریس پبلی سیٹی کا اتنا ہی شوق تھا تو ابھی کیوں نہیں اعلان کر دیا تم ان کو ساتھ لا سکتے تھے انگل نے کہا یہ بہت مشکل ہو جاتا میں نے کہا ہمیں بہت چھوپ چھپا کے آنا تھا اور آپ کو بھی لانا تھا ہم ڈاکوں کو کیسے لاتے وہ اس قابل بھی نہ تھے کہ آسکتے اور اگر ہم یہاں لے آتے تو بات وہی آتی آپ اکیلے تھے میں پولیس کی پوری مسلح پلاٹون لا سکتا تھا ایسی صورت میں ہم کہاں جاتے ہماری پریس کانفرنس کیسے ہوتی میں نے کہا اب آپ صبح تک انتظار کر لیں چند گھنٹے کی ہی تو بات ہے ہم آپ کو گھر پر ڈراب کر دیتے ہیں انگل نے نفی میں ساری لایا میں صبح تک انتظار نہیں کر سکتا کیا تم کو معلوم ہے کہ مجھے ان ڈاکوں کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے میں ان کو ابھی گرفتار کروں گا یہ تو آپ کی بہت بڑی کامشابی ہوگی میں نے کہا کہ آپ نے چھتیس گھنٹے میں انہیں پھر جیل کے اندر پہنچا دیا تام اس کامشابی کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم صبح آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کہاں آنا ہے تم مجھے ابھی بتاؤگے مجھے کہاں جانا ہے انگل ردوی نے ایک دم ریوالور نکال دیا جو انہوں نے کمیس کے اندر چھپا رکا تھا میں بھونچکا رہ گیا میرا خیال تھا کہ آپ کا ریوالور جیپ میں رہ گیا پر خردار اس سودے تک میں کسی کی سفارش سے یاری شوت دے کر نہیں پہنچا انگل ردوی نے کہا زندگی میں تم سے کہیں زیادہ چالاک اور ایار لوگ ملے ہیں ایسے جو تم کو جیب میں ڈال کے لے جائیں اور بیچ کھائیں مگر وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے اگر اگر یہ آپ کے پاس تھا تو آپ نے مضاحمت کیوں نہیں کی میں نے کہا ہمارے ساتھ کیوں آگئے تمہاری خواہش پوری کرنے کے لئے وہ بولے میں خود اگواہ ہو گیا اور اپنی مردی سے میں نے اگواہ ہونا قبول کیا تمہیں اجازت دی کہ تم اگواہ کا ڈراما کر لو اور مجھے پریس کے سامنے پیش کر سکو تم کو سارا معاملہ پریس کے ذریعے پبلک تک پہنچانا تھا میں خود پریس کانفرنس سے خطاب نہیں کر سکتا تھا یہ موقع تمہاری وجہ سے مجھے ملا میں نے خود کو مجبور ظاہر کیا اور پریس سے وہ سب کہہ دیا جو میں کہنا چاہتا تھا اس سے تمہیں بھی فائدہ ہوا اور مجھے بھی مجھے مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کے بیان کی تردید میں جھوٹ بولا میں نے کہا یہ کہا کہ آپ اپنی جیپ میں خمیں بٹھا کے لائے تھے اور اپنی مردی سے آئے تھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بولے اس لیے کہ وہ جیپ میری نہیں تھی میری جیپ تو تمہاری مہربانی سے گر کے قریب کھڑی ہوئی ہے اور اخبار والوں کو کیا پتا کہ یہ جیپ کس کی تھی وگر میرے محکمے کے لوگ تو جانتے ہیں کہ اس جیپ میں کون کہاں گیا تھا میں نے اس جیپ کا نمبر دیکھتی پہچان لیا تھا اور تم سے پوچھا بھی تھا کہ یہ جیپ تمہیں کہاں سے ملی مگر تم نے جواب گول کر دیا میرا اس وقت تک یہ خیال تھا کہ ان ڈاکو نے پولیس پارٹی پر خملہ کر کے انہیں حالا کر دیا ہوگا اور تمہیں جیپ لاوارس کھڑی ہوئی ملی ہوگی چونکہ تم سنگرالی کے قریب اسلے کے ایک زخیرے کی اطلاع پہلے ہی دے چکے تھے اور یہ پولیس پارٹی اسی طرف گئی ہوئی تھی اس لیے مجھے یہ بات کرین قیاس لگی تھی اب آپ دیکھئے کہا کہ وہ پولیس پارٹی کیا کہتی ہے میں نے کہا اور ڈاکو کیا کہتے ہیں وہ ہمارے بیان کی تصدیق کریں گے میں ان سب کو معتل کر دوں گا بلکہ ان کے خلاف مجھے مانا غفرت کے تیت مقدمات درج کروں گا پولیس پارٹی کے ساتھ دو جوان بھی تھے جی ہاں وہ بھی وہیں پڑے ہوئے تھے میں نے کہا ان کا صلحہ وردیاں سب تمہارے پاس ہیں انکل ریزوی نے کہا جی ان کے ریوالور اور رائفلیں تو ہیں کاغذات نہیں ہیں جو وہیں بکھرے پڑے تھے میں نے کہا ٹھیک ہے وہ بھی میرے حوالے کر دو آئیم سوری انکل اس وقت یہ ناممکن ہے میں نے کہا تم اخباری نمائندوں کو پھر بلا سکتے ہو انکل ریزوی نے کہا میں تم کوئی اتنی ریائت دے سکتا ہوں وہ جہاں بھی ہیں وہیں اخبار والے آ سکتے ہیں اور تمہارا بیان وغیرہ سب لے سکتے ہیں میں آپ کو ضرور لے جاتا میں نے کہا لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ اپنی وردی اور اپنے خصوصی اختیارات کے باوجود وہاں داخل نہیں ہو سکتے کیا وہ کسی کے گھر میں ہیں تم فکر مت کرو وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ زبردستی داخل ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ خود معتل ہو جائیں آپ کا یہ فعل قانون کی نظر میں جنم بھی بن جائے گا اور کامیابی کا کریڈٹ ناکامی کا ڈیبٹ بیلنس شمار ہوگا میں نے کہا کیا وہ کسی وکیل کے گھر میں ہیں انکل ردوی نے اچانک کہا میں ان کی ذہانت پر احیران رہ گیا اور اپنی بے وکوفی پر پچتایا کہ میں نے ان کو ایسا اشارہ دے دیا جو انہوں نے سمجھ لیا وہ عبدالودود منظری کے گھر میں ہیں انہوں نے پھر کہا تم نے میرا کام آسان کر دیا اب میں اس پورے علاقے کا معاصلہ کرا لوں گا صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ گرفتار ہو جائیں گے اور ہم بھی میں نے مایوسی سے کہا کیا تم توقع رکھتے ہو کہ میں تم کو یہاں سے کہیں اور جانے دوں گا انکل نے کہا اس وقت جب ریوالور میری جیم میں تھا میں نے تمہاری اصرار پر تم سے تعاون کیا تھا اب ریوالور تمہاری جیم میں ہے اور تم مجھ سے تعاون پر مجبور ہو میرا ذہن بہت دیر سے مصروف عمل تھا اور موقع کا منتظر تھا میری مایوسی صرف اداکاری تھی انکل ریوالور کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نے جپٹ کر ان کے ریوالور پر خات مارا لیکن وہ پہلے سے تیار تھے ان نے جتنا میں سمجھتا تھا اس سے زیادہ وہ مجھے سمجھتے تھے میں اپنی زور میں جیپ کے بونٹ پر گرا اور انکل ریوالور کا دستہ بیرے سر پر مارا میں بڑی مشکل سے اٹھا اور کچھ دیر جیپ کا سارا لے کر آنکھوں کے سامنے پھیل جانے والے اندیرے کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہا غالب معذور ہو چکا تھا ورنہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرتا اس وقت ہم رائٹرز کی یہ آتے میں تھے اور انکل ریوالور سے بے بس کر لیا تھا چلو بیٹھو جیپ میں میں نے انکل کی آواز سنی اور یاد رکھو کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی مجرم کو ریائد نہیں دی یہ نہ ہو کہ مجھے تم پر گولی چلانا پڑے میں لڑکڑا تھا وہ جیپ میں بیٹھا غالب نے میرے شانے پر دھبکی دی گاڑی تم چلاوگے انکل ریزوی نے کہا میں پیچھے بیٹھوں گا چند منٹ میں تم ٹھیک ہو جاؤ گے میں نے سر کو جھٹکا اور اقرار میں ساری لائیا چند منٹ کا وقت پا پانچ منٹ کا وقت پا بان گیا اس کے بعد میں نے جیپ میں لگی ہوئی چابیوں کی طرف ہاتھ پڑھایا اپنا روخ میرے گھر کی طرف رکھنا انکل ریزوی نے کہا وہاں سے میں پولیس کی نفری طلب کروں گا مجھے سٹیٹ کو بلاؤں گا تاکہ چھاپا مارنے میں قانونی دشواری کوئی نہ ہو اور تم میرے لئے کوئی مشکل پیدا نہ کرو اپنے پیچھے میں نے کہکی کی آواز سنی چلو جی اپنے ایس ایس پی صاحب ہم آپ کی مشکل آسان کر دیتے ہیں گولی مارو ڈاکوں کو اب آپ سب اپنے مہمان ہو کیسی رہی یہ ملاقات اپنے سکندر صاحب ہیں جی مجھے یقین تھا کہ ساواز تو انکل ریزوی نے بھی پہچان لیا ہوگا انداز اور لہجہ دلاور کا تھا سہین آواز محسن کی تھی اس وقت میں اپنی وقتی کامجابی کی خوشی کے خاک میں مل جانے کے خیال سے بہت دل گریفتہ اور ملول تھا بہت عظیم و شان اور بہت غور و خوض پلیننگ اور احتیاط کے ساتھ بنائے جانے والے بڑے بڑے منصوب ہیں ایک بہت معمولی ناقابل فہم اور کتی ناقابل وضاحت غلطی سے کس طرح چوپٹ ہوتے ہیں یہ میں نے دیکھ اور سمجھ لیا تھا اس وقت میرے لئے امید کی روشنی تو صرف تائید غیبی سے ملنے والی کوئی ریائت یا مولت تھی جس سے فائدہ اٹھات ہوئے میں ایک بار پھر پانسہ پلٹوں اگر ایسا کوئی موقع آتا تو یہ میرے اور انکل ریزوی کے درمیان فنا اور بقا کی آخری جنگ بن سکتی تھی وہ مجھے کسی رشتے سے کوئی ریائت نہ دیتے اور گولی مارنا ناگزیر ہو جاتا تو وہ دل پتھر کر کے مفرور مجرم سکندر بخت کو شوٹ کرنے میں ذرا تعمل نہ کرتے بلکل ایسا ہی میں بھی کرتا میرے لئے ان کی فرض شناسی قابل اعترام تھی اور ان کی اصول پرستی اور ان کے مضبوط مثالی کردار کی بے مثل صفت تھی لیکن موجودہ خالات میں سوال یہ تھا کہ اہم کیا ہے سب سے اہم میری آزادی اور زندگی تھی جو بھی مجھ سے میری آزادی چھینے کی کوشش کرتا یا میری زندگی کی راہ میں مضاحمت ہوتا وہ میرے نکتہ نظر سے صرف دشمن تھا اور یہ حساب کا سیدھا سادھا سوال تھا کہ مرنا ہو تو کسے مرنا چاہیے مجھے یا انکل ردوی کو اور میرے فارمولے سے اس کا صرف ایک ہی جواب آتا تھا کہ مجھے ہر جذباتی رشتے کو نظر انداز کردے ہوئے ایک ایس ایس پی کو قتل کردینا چاہیے کسی بی ایس ایس پی کی پوسٹ خالی نہیں رہتی ردوی نام کے ایک شخص قتل ہوتا ہے تو اس سے ایک عورت بیوہ ہوتی ہے دو بچے یتیم ہوتی اور ایک خاندان بدبختی کے اندگار میں گرتا ہے میری موہ سے ایم آر ایس کی قوت کمزور پڑتی تھی اور ہمارا میشن ناکامی سے دو جار ہو سکتا تھا کیونکہ میری جگہ فوری طور پر دوسرا کوئی لینے والا نہیں تھا یہ موہ سے ناکام ہو جاتا تو ہزاروں لاکھوں عورتیں بچے بیوہ اور یتیم ہوتے اور وہ دشمن کامیاب ہوتے جن کو ردوی صاحب کا قانون ابھی تک پہچانتا بھی نہیں تھا یہ بات یقینی تھی کہ بغیر لڑے قانون کے سامنے اتھیار ڈالنا بھی موت ہے پھر میں آزادی اصل کرنے کی کوشش کر کے کیوں نہ مرو جان دینا یا جان دینا جنگ میں کوئی جذباتی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے مگر فیصلہ کا لمحہ آ جاتا تو صرف ایک زندہ گھر پہنچ سکتا تھا ردوی صاحب یا میں لیکن وہ فیصلہ کن اور آدمائش کا لمحہ آنے سے پہلے موسین آ گیا اس وقت میں نے یہ بلکل نہیں سوچا کہ آخری موسین کو یہاں کس نے بھیجا اس کا آنا کچھ نہیں تھا صرف تائید عزی تھا اور اس قادر متعلق کے کسی فعل کو جواز کی ضرورت نہیں کہ اس نے یہ کیوں کیا اور کیسے کیا اس کی ذات کے مددگار ہونے پر میرا یقین خمیشہ غیر متزلزل رہا تھا آج میں زندہ تھا اور میرا ساتھ دینے والے دوست وفادار تھے تو اس میں میرا کوئی کمال نہ تھا وہ ایسا ہی چاہتا تھا اور ایسا ہی ہوا تھا خوشی سے میرا دل بھر گیا اور میرا عوصلہ پہلے سے دوچ چاند ہو گیا انکل ردوی منجمید ہو گیا چاہ تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو موسین نہیں انکل آپ کو دھوکہ دینے آسان نہیں اور مجھے تو آپ سے بہت ڈر لگتا ہے موسین بولا تم لوگ اب بڑی روانی سے جھوٹ بولنے لگے ہو ردوی صاحب نے تن سے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم کو اب کسی کا بھی خوف نہیں رہا باقی باتیں تو ہم راستے میں بھی کر سکتے ہیں موسین نے کہا کیا آپ یہ ریوالور نہیں ایسے نہیں دوں گا ردوی صاحب نے کہا تم چھین سکتے ہو تو چھین لو بگر اس بات کو ذہن میں رکھو کہ میرا نشانہ سکندر ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ تم ریوالور نہیں سکندر کی جان لے لو انکل ردوی کا لہجہ بہت پوری یقین تھا اور وہ ذرا بھی خوف زدہ نہیں تھے آپ سمجھنے کی کوشش کریں انکل موسین نے بے بسی اور آجزی سے کہا نہیں نہ میں تمہاری بات سمجھ سکتا ہوں نہ تم میری بات سمجھتے ہو یہ اس لیے ناممکن ہے کہ تمہاری اور میری سوچ کی سمت بلکل مختلف ہے انکل ردوی نے کہا اس لیے یہ کوشش بھی فضول ہوگی کہ ہم ایک دوسرے پر اپنے نظریات اور اپنے مقاصد مسلط کرنے کے لیے بحث کریں یا توقع کریں کہ ہم میں سے کوئی ایک صرف باتوں سے دوسرے کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا جس دن ایسا ہوگا اس دن یا تو میں اپنی نوکری اور وردی چھوڑ کے تمہارے ساتھ چل پڑوں گا یا تم خود کو پوریس کی تحویل میں دے دوگے آپ اس وقت وردی کی اور فرض کی مجبوری کی بات نہ کریں انکل کیونکہ ہم آپ کے لیے صرف مطروب و مفرور مجرمی نہیں ہیں تم میرے لیے اور کچھ نہیں کیا آپ جدباتی رشتوں کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے محسین نے برہمی سے کہا میں نہیں مان سکتا ہر زندہ شخص احساس رکھتا ہے میرے لیے پہلے اپنی زیمہ داریوں کا احساس ہے پھر جدباتی رشتوں کا اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو انکل ردوی نے سپاٹ لہرے میں کہا میں اس تمام عرصے میں بے عیسو حرکت پیٹا رہا مجھے ذرا بھی خوش فہمی نہ تھی کہ میری پھرتی اور چالاکی میرے کام آ سکتی ہے اور میں انکل ردوی کو دوخہ دے کر ان سے ریوالور چھین سکتا ہوں یا اس ریوالور سے نکلنے والی گولی کا نشانہ بننے سے بچ سکتا ہوں لیکن محسین کی بحث نے مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا یہ بحث بے مقصد تھی مگر وہ اسے بلا وجہ طول نہیں دے رہا تھا اگر وہ وقت ضائع کر رہا تھا تو اس کا بھی کوئی مقصد ضرور تھا جو ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا تھا